فرمائے تو اب امان حسین علیہ الصلاة والسلام مکہ سے نکل چکے ہیں دو ایک چیزیں چھوٹی چھوٹی عرض کر دوں وقت گزرتا جا رہا ہے بقیاء انشاءاللہ کل دور سے محسوس ہوا کچھ تو کسی نے کہا لگتا ہے خجور کا پیڑ ہے ہے اسی کتاب میں پوری داستان ہے تو کسی نے کہا کہ ادھر سے تو ہم گزرے ہیں کبھی یہاں پیڑ ویڑ تو دکھائی نہیں دیا اب اس کو لوگوں نے جو غور سے دیکھا دور تھا کچھ تو کہلے لگے نہیں بھائی یہ پیڑ ویڑ نہیں ہے تو بڑھ رہا ہے آگے یہ نیزے کی انیان لگ رہی ہیں جو ہے وہ اور قریب آئے تو پتا چلا کہ ایک ہزار الف فارس ایک ہزار سوار ہر ابن یزید ریاہی کی سرکردگی میں چلا آ رہا ہے مگر اتفاق امر یہاں پہچانے انسان امام حسین کو کہ امام حسین کیا تھے ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے اور امام حسین نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے یہ جو آ رہی ہے فوج یزید کا فوجی ہے یزید کی فوج ہے اور ابن یزید ریاہی یہ یزیدی فوج کا سپہ سالار ہے ایک ہزار فوج کا سالار تھا اور جب قریب پہنچے ہیں یہ لوگ اوہوہو یہ تو لشکر ہے اور لشکر کا عالم یہ ہے پہچانے انسان آج چار محرم ہے فرات سے خیمیں ہٹائیں گئے ہیں آج پیاس کی ابتداء ہونے جا رہی ہے دیکھئے خود حسین نے کیا کیا اور حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پیاسا ہے پورا لشکر ظاہر سی بات ہے کہ آدمی پہلے خود پیئے گا اگر پانی کم ہونے لگے گا تو جانور کے مقابلے میں انسان خود پیئے گا جب انسانوں کی حالت یہ ہے کہ اسی فوج کا ایک سپاہی امان حسین کے بارے میں کہتا ہے کہ میری تو حالت یہ تھی کہ پیاس کے مارے مجھ کو دکھی نہیں رہا تھا کچھ مسک نہیں پکڑ میں آ رہی تھی امام حسین نے مجھ کو لٹا کے اپنے زانوں پر اپنے ہاتھ سے امام حسین علیہ السلام نے مجھے پانی پلایا ہے تو جب انسانوں کا یہ حال ہے تو انسانوں کی پیاس بات میں شروع ہوگی جانوروں سے تو جانوروں کا کیا حال ہوگا لیکن واہرے میرا مولا اے فرزند فاطمہ ساری کائنات آپ کے صدقے ہو جائے میرے مولا فرماتے ہیں مشک دھانے کھول دیے جائیں جانوروں کے سامنے سے اس وقت تک برتن نہ ہدایا جائے جب تک جانور سیراب نہ ہو جائے اس جملے کا کیا مطلب ہوا ہے جو لوگ جانور پالتے ہیں ان کو اندازہ ہے جنہوں نے دیکھا ہوگا جانوروں کو پانی پیتے ہوئے ان کو اندازہ ہے کہ جانور کبھی ایک بار پانی نہیں پیتا کچھ دیر پانی مو ڈالے گا پانی میں پھر باہر نکالتا ہے سانس لیتا پھر دوبارہ ڈالتا ہے شاید امام کا اشارہ ہوگی ہے مت سوچو ہم پردیس میں ہیں ہمارے پاس پانی جو ہے وہ مختصر ہے یا لیمیٹڈ مقدار میں ہے ایک بار جانور مو اٹھا لے تو تم برتن ہٹا کے دوسرے جانور کے پاس چلو جان بچ گئی نہیں جب تک سیراب نہ ہو جائے جو مولا اتنا مہربان ہے جانوروں کے ساتھ اللہ ہو کیوں نہ روئے ہم اس کی پیاس پر بتائیے انساب کا تقاضہ ہے کہ نہیں ہے کہ جو انسان جانوروں کی پیاس کا اتنا خیال کرے اس انسان کو تین دن کا پیاسہ بھوکا شہید کیا جائے اگر انسان کے اندر ذرہ برابر زمین ہے تو اس انپان پر روئے گا نہیں روئے گا جانوروں کے سامنے سے برتن نہ ہٹائے جائے اس وقت تک جب تک سیراب نہ ہو جائے یہاں تک کہ پورے لشکر کو یہ سوچے بغیر کہ ہمارا کیا ہوگا آگے پانی ملے گا کہ نہیں ملے گا ہزاروں کو پانی پلا دیا یا چان میں جان آگئے وہی تو مین چیز تھی اتنے میں نماز کا وقت آیا اسی کتاب میں ہے روایت امام نے کہا کہ ہم لوگ اپنی پڑھیں گے تم اپنی پڑھو گے ہمارے ساتھ پڑھو گے اس نے کہا نہیں آپ کے ساتھ پڑھیں گے نماز جماعت کی ہوئی ہر اور ہر کے لشکر نے بھی امام حسین کے ساتھ نماز پڑھی نماز وغیرہ ہو گئے ابھی تک معاملہ خراب نہیں ہوا ہے اب امام حسین اپنی سواری پہ سوار ہو گئے چل پڑے ہیں یہی دیکھئے عقلی اعتبار سے آپ دیکھئے عقیدت سے ہٹ کے امام حسین علیہ السلام وہ کیا کرنا چاہیے تھا کچھ نہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے صرف دس یہاں مرتے بیس وہاں مرتے پچاس آگے جا کے مرتے دو سو اور آگے جا کے کچھ نہیں کر سکتے تھے امام حسین کو رکنے کی ان کے اندر دم تھا اور اگر کہیں اس وقت حباس کو اشارہ کر دیتے ایک گھنٹے کا کام تھا آدھے گھنٹے کا ہزار آدمی ختم تھے لیکن اللہ اکبر سب کو پانی پلایا لیکن اندر جب پانی پی چکے تو الٹا لجا میں فرس پہ ہاتھ رکھ دیا ایک چیز میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں آج فاطمہ کا احترام حضرت زہرہ کی عزت امسان کا بیڑا پار کروا سکتی ہے اور یہ اسی واقعے سے سمجھ میں آتا ہے یدید کی فوج میں تو بہت سے لوگ تھے نا گنتی کے لوگ ادھر سے پلٹ کے ادھر آئے ہیں جس میں ہور بھی ہیں سوال یہ کہ ہور ہی کیوں آئے اس کا واحد جواب ہے جب اس نے لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈالا امام کو جلال آئے گا نہیں آئے گا غصہ آئے گا نہیں آئے گا ابھی میں نے پانی پلائے میں فکلت کا امک تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے جس آدمی کے اندر اتنی جرات ہے کہ حسین کا گھوڑا پکڑ سکتا ہے ادھر نہیں ادھر چلی ہے جہاں ہم کہہ رہے ہیں جب اتنی جرات دکھلا سکتا ہے تو وہ امام حسین کے اس جملے کے جواب نہیں دے سکتا بالکل دے سکتا ہے لیکن جو تاریخ نے لکھا ہے یہی ہے کہ حسین میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا کیوں اس لیے کہ آپ کی ماں فاطمہ ہیں میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ شاید یہ حضرت زہرہ سلام اللہ علیہہ کی عظمت کا احساس تھا کہ جس نے حر کو نجات عطا کر دی امام حسین علیہ السلام آ گئے اب انشاءاللہ کربلا کا ورود خدا نے توفیق دی تو کل عرض کروں گا تھوڑا سا کربلا پہنچ گئے پانچ محرم چھ محرم سات محرم آٹھ محرم ناؤ محرم خیام حسینی ہٹا دیے گئے پیاس کا غلبہ شروع ہو گیا شبہ شوراتے آتے پیاس اپنی انتہا کو پہنچ گئی کہ اچانک کوئی فوجی تھا جو حر کو واچ کر رہا تھا اچانک وہ آیا کر لگا حر ہم سے اگر کوئی بات کرتا تو ہم تمہارا نام لیتے بہادری میں یہ کیا دیکھ رہے ہیں تم کو تم عجیب سے لگ رہے ہو اس وقت گھبرائے گھبرائے سے ٹینشن میں ہو اور نے کہا میں اپنے کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں دیکھئے بسا عقاد لفظی جواب اتنا کارگر نہیں ہوتا جتنا عملی جواب ہوتا ہے اس نے کہا آؤ تم کو بتاؤں لیکن نکلا دیرے دیرے اتنی دور چلا گیا جہاں سے خیموں کی آواز سنی جا سکے کہا کان لگاؤ اچھا رات کے سناٹے میں یوں بھی آواز آئے گی کان لگاؤ کہاں یہ تو بچے رو رہے ہیں پیاس پیاس چلا ہرنے کا جانتے ہو ان ساری آوازوں کا اکیلا ذمہ دار میں ہوں اور نتیجہ یہ ہوا کہ رات بھر سوچتے تڑپتے گزر گئی صبح ہوئی بعض کہتے ہیں کہ دیرے دیرے گھوڑے کو لے کے چلا تاکہ فوجی یہ سمجھیں کہ جا رہا ہے ادھر گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے فرات کے کنارے اور جیسے ہی تھوڑا فاصلہ ہوا ایڑ لگائی اس پار چلا گیا ایمان حسین کی طرف بعض روایتوں میں یہ چار لوگ تھے ہر ہر کا بھائی ہر کا بیٹا ہر کا غلام جیسے ہی آگے بڑھے تکیئے توبہ بے شک ہے لیکن ہر کی طرح کوئی کرے تاپ رک گیا بیٹا جی بابا میرے ہاتھوں کو باند دے میری آنکھ پہ پٹی باند دے میں حسین کا سامنا کرنے کے لائق نہیں ہوں چر قدم چلے کہ اتنے میں بیٹے نے کہا اللہ اکبر ہر نے کہا بیٹا تکبیر اچھی چیز ہے لیکن ہر چیز کا موقع و محل ہوتا اب تونے تکبیر کیوں کہی کہا اس لیے کہ فرزند حسین علی اکبر میرے استقبال کو آگا پھر کہتا اللہ اکبر اب تونے تکبیر کیوں کہی کہ سردار الاشکر اب الفضل الاباس چلے آ رہے ہیں پھر کہتا اللہ اکبر اب تونے تکبیر کیوں کہی کہتا بنفس نفیس حضرت حسین ابن علی چلے آ رہے ہیں یہ بیٹا جب حسین قریب آ جائے تو مجھے اشارہ کر دینا مولا قریب پہنچے ہر کے بیٹے نے اشارہ کیا ہر نے اپنے آت کو قدموں پہ گرا دیا حلی توبہ یا ابن رسول اللہ اے فرزند رسول میرے لئے بھی توبہ کی گنجائش ہے امام نے اٹھایا کلیجے سے لگایا فرمایا انتب تتاب اللہ علیک بے شک توبہ کر اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے دو منٹ ایک مثال دے دوں کیا ہے میرا مولا اللہ کو اکبر فرض کیجئے مثال کے طور پر میرے خاندان میں کوئی میرا بھائی ہے میرے چچا ہے مثلا کمزور ہیں بیچارے میں نے جتنا ہو سکا ان کو ستایا ان کی زمین حلپ لی ان کی جائداد حلپ لی ان کا بیٹا مر گیا میری وجہ سے لکھنو کا مکان بگ گیا ان کی میری وجہ سے یہاں تک کہ میں بھی بوڑھا ہوا وہ اور بوڑھے ہوئے ایک دن مجھ کو خوف خدا تاری ہوا میں نے کچھ لوگوں کو لگایا کہ جاؤ ذرا چچا سے بات کرو غلطی ہو گئی ماف کر دیں ماف کرے گا کوئی لیکن بہرحال کچھ لوگ گئے ہاتھ پیر جوڑا انہوں نے کہا چلو ٹھیک بلالو اب جو درمیان میں وہ آیا کہتا ہے مولانا تیار تو ہو گئے ہیں لیکن ایک بات سن لیجئے آپ کی وجہ سے ان کا جوان بیٹا مر گیا آپ کی وجہ سے ان کا لکھنو علا مکان بگ گیا آپ کی وجہ سے ان کی جائداد بگ گئی اگر کچھ کہتے ہیں تو بولیے گا مت اور اب میں پہنچوں یہی کیا کم ہے کہ وہ آدمی مجھ کو معاف کرنے کو تیار ہے اگر وہ کہے دیں مولانا تمہاری وجہ سے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ میں کچھ بول سکتا ہوں سوائے سے کہ جی غلطی ہو گئی معاف کر یہی نا کیا ایمان حسین علیہ السلام کو اتنا حق نہیں تھا جب ہو رہے ہیں کہنے کا کربلا میں ایک خیمہ مقصوص تھا مشکیزوں سے چھوٹے چھوٹے بچے اس خیمے میں تھے مشکیزوں کو سینوں سے لگائے تاکہ کچھ سکون مل جائے کیا جب ہر آئے ہیں تو ایمان حسین اتنا نہیں کہہ سکتے تھے ہر سے ہر ہم معاف تو کر دیں گے لیکن جاؤ ذرا خیمے میں بچوں کا حال دیکھ لو کیا ایمان حسین اتنا نہیں کہہ سکتے تھے معاف تو کر دوں گا جھولے میں ازغر کا حال دیکھ لو کیا ایمان حسین اتنا نہیں کہہ سکتے تھے معاف تو کر دوں گا سکینہ کی حالت دیکھ لے آج تک کسی کتاب میں پڑا کسی ذاکر جا سنا کہ ایک بار بھی میرے مولا نے اس طرح کے کوئی بات کہی ہو بلکہ تاریخ الٹا کہتی ہے جب ہر آئے ہیں لے کے بیٹھ گئے قربان جاؤں میلے مولا آپ پر فرماتے ہر بہت شرمندہ ہے کیوں کہتو ایسے وقت آیا ہے کہ میں تیری کوئی میزبانی نہیں کر سکتا ہوں اتنا سننا تھا ہر تڑپ گئے کہتے ہیں مولا میں مہمان بن کے نہیں آیا ہوں اجازت دے دو مولا میں جان قربان کرنے کو تیار ہوں اللہ اولاد دیتا ہے اسی دن کے لیے دیتا ہے تاکہ باپ کو سرخ رو کر دے بیٹا کھڑا ہو گیا کم میں جاؤں گا ہر کا بیٹا میدان میں گیا ہر حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں کہ اچانک تڑپ کے ہر کھڑے اولاد ہیں نا تڑپ کے کھڑے ہو گئے امام نے کہا کہاں ہر کا مولا بیٹے نے پکارا جا رہا میرا مولا کتنا کریم ہے فرماتے ہیں ہر کیا غزب کرتے ہو کہیں جوان بیٹے کی میت پر بوڑھا باپ جاتا ہے بیٹھو میں جاتا ہوں اتنا کریم مولا لیکن جب اس کے جوان بیٹے کی مندل آئی تو کوئی نہیں ہے جو حسین سے کہہ دے میں لاتا ہوں اللہ اکبر اٹھارہ سال کا کڑیل جوان ستاون سال کا بوڑھا باپ کس طریقے سے لے کے آئے ہیں اکبر کی لاش کو بعض کہتے ہیں کہ وزن کو تقسیم کرنے کے لیے امام نے طریقہ یہ نکالا اکبر کا سر رکھا اپنے کاندھے پر سینے کو لگایا اپنے سینے سے زمین پر پیر خط دیتا جا رہا ہے اس کے باوجود چند قدم چلتے تھے رکھ دیتے تھے چلتے تھے رکھ دیتے تھے آخر کار ککارا اے بنی حاشم کے بچو آؤ اپنے بھائی کی لاش لے جا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجْعُونَ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرماؤں مزید عزا اہلِ بیت کی توفیق کرامت فرماؤں یا اللہ ہم سب کو مظلوم امام کی عزا کی توفیق انعیت فرماؤں یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے خدا ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے ہمیں آمال خیر کی توفیق انعیت فرماؤں وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَانَ